چودری صاحب آپ اس بیچارے غریب کو ایک لاکھ رپیہ دے کر ڈیڑھ لاکھ واپس لے رہے ہیں یہ سودھ ہے تو اس کی شکل خنزیر یا بندر کی طرح ہوگی اور اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے اس کے سینے پر لٹک رہی ہوگی موت کے وقت کی تین سزائیں یہ ہیں زلیل ہو کر مرے گا بھوکا مرے گا مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ سارے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی ارے یہ برکت بدبخت اس بار بھی پیسے نہیں دے گیا منشی تو کیا کر رہا ہے اس نے مجھے کہا تھا چودری صاحب مجھے اس بار معاف کر دو بائیس ڈیٹ کو میں آپ کو پیسے فوراں دوں گا چل جا ابھی کہ ابھی اس کو واپس پکڑ کر لیا چودری صاحب ابھی جاتا ہوں میں اسے پکڑ کے لیے آتا ہوں جلدی جا کل تو تجھے چودری صاحب بلا رہے ہیں تیرا کام کرتے ہیں بیٹھ ادھر چودری صاحب اس بار بھی میرا گندم کا نقصان ہو گیا تو برائی مہربانی ہوگی آپ تو چودری لوگ ہیں تھوڑی سی مہربانی کر دیں میں لوٹا دوں گا آپ کے پیسے مہربانی ہوگی تمہارا نفع ہو یا تمہارا نقصان ہو میں اس بات کو نہیں جانتا تم نے میرے بائیس ڈیٹ کو پیسے دینے تھے میرے پیسے ادھر رکھو میں اور کوئی بات نہیں سننا چاہتا اور میں نے تمہیں ایک لاکھ روپیہ دیا تھا تم نے کہا تھا چھ مہینے کے بعد میں تمہیں ڈیٹھ لاکھ روپیہ واپس کروں گا اور ڈیٹھ کے اوپر کتنے دن ہو چکے ہیں روز بروز تمہیں مجھے تم مجھے ڈیٹھ دے رہے ہو چودری صاحب کیوں ہے اس بیچارے غریب پر ظلم کر رہے ہو ارے آپ کون ہو میں اللہ کا بندہ ہوں چودری صاحب آپ اس بیچارے غریب کو ایک لاکھ روپیہ دے کر ڈیٹھ لاکھ واپس لے رہے ہیں یہ سود ہے آپ میرے کریم نبی کی ایک حدیث سن لیں پھر آپ کا جو دل کرے ویسے کرنا میرے کریم نبی نے فرمایا کہ سود کھانے والا سود دینے والا سود لینے والا سود کا کاروبار کرنے والا جس کو پتہ ہو کہ یہ بندہ سودی ہے اور وہ اس پر غصہ نہ کرے اس سے تعلقات بنائے اس کا گواہ بنے فرمایا ایسے بندے پر رب کی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے اور مجھ محمد مصطفیٰ کی بھی لانت ہے ارے وہ بچہ کہاں گیا ارے وہ بچہ کہاں گیا ارے وہ تو سچ کہہ رہا تھا ارے بھائی میں نے تجھے ماف کیا کیونکہ وہ بچہ سٹھوڑ نہیں بول سکتا تھا چلو میں نے تمہیں ماف کیا ماف کیا میں نے تمہیں ماف کیا ہاں گا ہاں گا ہاں گا انکل آپ یہ کیا کر رہے ہو اتنی زور سے کہہ کہہ لگا کے ہس رہے ہو ایسے ہسنے سے میرے کریم نبی نے منع فرمایا ہے ارے آپ کون ہو کیوں ہمارا مذہر خراب کر رہا آپ میرے نبی کی ایک حدیث سنو پھر پیتے رہنا حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں صرف ایک شراب گھوٹ پیا اور وہ توبہ کرنے سے پہلے پہلے مر گیا تو فرمایا ایسا شخص جب قبر میں قیامت والے دن اٹھے گا نا تو اس کی شکل خنزیر یا بندر کی طرح ہوگی اور اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے اس کے سینے پر لٹک رہی ہوگی اور اس کو جہنمیوں کے زخموں کا پیپ اور زہریلے بچوں کے سہر کو پلایا جائے گا اور مولا علی پاک کا فرمان ہے کہ اگر دریاں بہ رہا ہو اور اس بہتے دریاں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور جب وہ دریاں سوک جائے اور ادھر گھاس اگ آئے اس گھاس کو میرا گھوڑا کھا لے تو فرمایا میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کروں گا اتنی نفرت ہے شراب سے نشے سے بھائے میرے رب ہمیں ماف کر دے کیونکہ ہم ہماری نافرمانی کرتے ہیں ساری زندگی ہم نے گناہ کیے میرے مالک ہم کو ماف کر دے موسیقی 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 پھر آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا میں نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ پاک اس کو پندرہ سزائیں دے گا ان میں سے چھے دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی دنیا کی چھے سزائیں یہ ہیں اللہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا اللہ اس کے عمل پر کوئی عجر و ثواب نہ دے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی دنیا میں لوگ اس سے نفرت کریں گے اور نیک لوگوں کی دعاوں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا موت کے وقت کی تین سزائیں یہ ہیں زلیل ہو کر مرے گا بھوکہ مرے گا مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ سارے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی قبر کی تین سزائیں یہ ہیں اللہ اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اس پر ایک ساپ مسلط کر دیا جائے گا جس کو گنجا ساپ کہتے ہیں اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور ناخن لوہے کی ہوں گے ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگا قیامت کے دن کی تین سزائیں یہ ہیں اللہ اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دے گا کہ جو اسے موں کے بال گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جائے گا حساب کے وقت اللہ پاک اس کی طرف نرازگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا حساب کے وقت اللہ پاک حساب سختی سے لے گا اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو یہ میں نے اپنے آقا کا فرمان آپ کو سنا دیا ہے اب آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے آج کے بعد ہم کبھی لٹوں نہیں کھیلیں گے یا اللہ حکم فرمائے گا چھوڑے لٹوں پڑھو جار چلو نماز پڑھو نماز پڑھو چودری صاحب مبارک بات ہو آپ کو آپ نے عمرہ کر لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھو ادھر بیٹھو جاوے مارو اس کو کتنی بار کہا ہے تجھے تیرے مال ڈنگر تیرا کوئی بھی جانور ہماری کھیتوں کی طرف نہ جائے چودری صاحب بے زبان جانور ہیں آپ کے کھیتوں میں چلے گئے اس بار مجھے ماف کر دو مہربانی ہوگی کتنی دفعہ تجھے ماف کروں چودری صاحب آپ اس بچارے غریب کو کیوں مار رہے ہیں اس کے لئے جانور بار بار میرے کھیتوں میں جاتے ہیں میں اس کو کتنی دفعہ ماف کروں چودری صاحب ایک حدیث سرنے پھر آپ اپنے مرضی کرنا حضرت عرص بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو دیکھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس کو ماف کر دو تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اتنی مرتبہ اس کو ماف کیا ہے اور کتنی مرتبہ ماف کروں تو حضرت عرص بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے جو جملہ فرمایا وہ جملہ سن کر میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا کہ جتنی مرتبہ رب تجھے ماف کرتا ہے تو بھی اتنی مرتبہ اس کو ماف کر حضور نے فرمایا کہ اگر رب تجھے ہر بات پر پکڑ لینا تو پتہ نہیں تیرا حشر کیا ہوگا تو چوہزری صاحب جتنی مرتبہ اللہ پاک آپ کو ماف فرماتا ہے اتنی مرتبہ آپ اس بیچارے غریب کو ماف کر دیں ہر بات پر پکڑ لینا